اسلام علیکم بیورز دی تو دل میں بڑا عجیب سا درد ہوا اور اتنا افسوس ہوا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ اب وہ ہستی ہم لوگوں میں نہیں رہی جی بلکل صحیح پہچانے ہوں گے آپ لوگ کہ کل ہوا ان کا انتقال عزرہ آپا تھمنل بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں وہ انتقال کر چکی ہیں ہم میں نہیں ہیں اور بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کی بے اسی اور انسانوں کے دیئے گئے دکھ اور تنہائی انسان کو کس قدر چھنجوڑتے ہیں اور کس قدر اس کا برا کر جاتے ہیں کہ انسان کس حد تک ان غموں کو لے کر تنہائی کا ساتھی بن جاتا ہے کہ وہ دنیا سے کنارہ کر لیتا ہے مو موڑ لیتا ہے اور ہر حال میں بس اللہ کا شکر عدا کرتا ہے یہی کہانی عزرہ آپا کی تھی کہ ان کو اتنے لوگوں نے آفر کی کراچی بھی بلانے کی سارم برنی نے یاسر شامی نے اور کئی صاحب حیثیت لوگوں نے ان کو اپنے پاس رکھنے کا کہا لیکن ان کے انٹرویو آپ چیک کریے گا کہ ان میں خودداری کس قدر تھی کہ وہ کہتی دی کہ میں کسی کی ذمہ داری نہیں ہوں میں اپنا خود بوجھ اٹھاؤں گی مجھے کوئی کیوں رکھے گا اور دیکھ لیں اینڈ میں ان کا کیا ہوا ہے کہ سارم برنی ٹرس پہ گئی ہیں اور وہاں پہ شاید وہ میں خال میں سال چھ مہینے بھی نہیں رہ پائی ہیں اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے اگر ان کے کوئی لواحقین ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ان کے حق میں اور اگر ان کے ساتھ کچھ برا کیا ہے تو جائیں پلیز اور جا کر ان کی خبر پر معافی مانگ لیں ورنہ اللہ کی گرفت جو ہے نا وہ بہت شدید ہے اگر ان کی کوئی اولاد اس وقت موجود ہیں تو وہ جا کے معافی مانگ لیں کیونکہ ان کے ساتھ کچھ مسئلے مجھے اور لگ رہے تھے میٹر لیکن بس دل کو بہت افسوس ہوا کہ اتنی قابل شخصیت اور بی سی سی آئی بینک کی جو ہے جاب کی ہوئی اور اتنے ایم اے کی ہوئی نو ایم اے کیے میں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے اور اتنی اچھی اچھی یونیورسٹی سے وہ قابل عورت تھی اور اتنی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی تھی کہ آج جو ہے بس یہ بری خبر سنی کہ ان کی زندگی کا کل اختتام ہو گیا اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی حد سے زیادہ دکھ اور تکلیفیں نہیں دیتا وہ بہت غفور و رحیم ہے بس آپ لوگوں سے یہ ایک ہی گزارش ہے میری کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے سورہ فاتحہ اور چار اکل پڑھ کر اور ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور آپ سب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوش و خورم رکھیں شاد و آباد رہے جہاں کہیں بھی آپ لوگ رہیں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں اور ہم سب کو ایک سچا مسلمان اور ایک دوسرے کا درد محسوس کرنے اللہ انسان منا دے آمین اللہ حافظ